ہی نے الیکشن کمیشن کے کیس میں فرد جرمائید کیے بغیر جو فردر کاروائی ہے وہ تین تاریخ کے لیے ملتبی کر دی گئی ہے اور اس میں خان صاحب کے نیروسٹرم پہ آکے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو جو ہے وہ نشہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور خاص مہربانی کی جا رہی ہے اور ان کے وقلہ کی طرف سے بھی یہ گزارش کی کوئی شوہب شاہین صاحب کی جو ان کے مین وکیل ہیں آج سکروٹنی تھی تو تین تاریخ ہوگی خواد صاحب کا آج دو ڈیویلپنٹس جو مین ڈیویلپنٹس ہیں وہ یہ تھی کہ ایک تو کیس کا ریکارڈ اور آرڈر شیٹ وہ نہیں تھی تو وہ منگوائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ اپلیکیشن دی گئی کہ ان کے پرپوزر سیکنڈرز کو تھرٹن کیا جا رہا ہے چھوٹا بھائی جو فراز ہے اس کو ڈیٹین کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی انٹیفیرنس سے وہ رہا تو ہو گیا لیکن اس کے بعد سے ابھی جو سیکروٹنی کا پروسس ہے اس میں جو ہے مسلسل تھرٹننگ ایک ایٹموسفیر ہے اور ایون کے وہاں پہ آر اوز کے آفیس جو ہیں وہ بھی وزٹ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اس حصہ میں میں نے بھی اپنی ایک اپلیکیشن آج گزاری ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ میں جن حلقوں سے میرے اپنے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ اس میں میرے پرپوزر سیکنڈرز کو جنرل میں مسلسل سے تھرٹن کیا جا رہا ہے اور تھرٹننگ جو ہے وہ ایسا محول جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی صاف شفاف الیکشن یہ سر آپ کرنے دیں اور اس کے بعد اوپن ٹرائل پہ آج خصوصی بات چیت ہوئی ہے کہ آپ اوپن ٹرائل کیوں نہیں کرتے یہ کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے جس میں ہسٹری قائم کی جا رہی ہے کہ آپ آکے توہینیں کنٹیمٹ کر کے کیس میں آپ آگئے ہیں کبھی بھی الیکشن کمیشن یہاں پہ اس طرح سے نہیں گزرا ابھی کمیشن نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کیونکہ الیکشن کمیشن میں مجھے بلایا انہوں نے اس درخواست کو میں نے ابدار کیا ہے تو ہمیں یہاں سے الیکشن کمیشن میں جا کے جو اپنی تمام محروضات ہیں وہ ان کے سامنے بھی پیش کروں گا اور اس پہ اور جو دسٹرک انتظامیاں ہیں یا دوسری انتظامیاں ہیں صوبے کی ان سے یہ ڈائریکشن سیکھ کی گئی ہے کہ آپ ہمیں سیکروٹنگ کے پروسس میں آئین اور قانون کے مطابق حصہ لینے دیں اور پروپوزر سیکنڈ اس کو تھرٹ نہ کریں اور ان کو آرام سے سیکروٹنگ کا پروسسس وہ مکمل کرنے دیا جائے اس سے وہے نہار آئیکوٹ میں بھی ایک ترخواست گزاری تھی اس کا بھی آرڈر آ گیا ہے کہ کسی قسم کی مضافت نہ کی جائے تو ہم اپنے طریقے پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جس طرح حصہ جتنا بھی جبرو استبداد ہے جتنی پابندیاں لگائی ہیں جس قدر اپنا دشواریوں کا سامنا ہے تو جو ہمارا بنیادی قانونی حق ہے وہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ڈس ان فرنچائز نہ کیا جائے ان کو ووٹ ڈالنے کا اپنے امیدوار کو پرپور سیکنڈ کرنے کا پورا حق دیا جائے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تفہہ آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ ایم پی او جو ہے وہ آپ وہی آروز ایشو کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کا انہوں نے بطور خاص ذکر کیا کہ وہ یہاں سے بیل سے باہر آئے ہیں تو ان کو کسی اور کیس میں اٹھا لیا گیا ہے اور اس پہ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کے جو گرفتاری جس انداز سے بھی کی گئی ہے یا جس طرح سے بھی کی گئی ہے اس کو کوئی اپریشیٹ تو نہیں کرے گا ظاہر اس کی مضمت ہی بنتی ہے جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا یا دوسرے حساسی کہنیوں کو یہ ایک ایسا فضاء ہے جس کو ختم ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اگر ہم جو ہے آگے چلیں اور اس قسم کی کاروائیوں سے اتناب